اسلام علیکم دوستو میں آپ کو پرفیکٹ ویب سلوشنز کی طرف سے ریکٹ جیس فور بگنرز کی اس ٹوٹوریل سیریز میں خوشہ مدید کہتا ہوں دوستو میرا نام عمران قاسمہ اور یہ ہمارا ریکٹ جیس فور بگنرز کی سیریز کا ساتھوہ انسائی مطلع پارٹ سہمان ہے اور آج کے اس ویڈیو ٹوٹوریل میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کنڈیشنل رینڈرنگ کی کہ کس طریقے سے ہم دیفرنٹ کمپوننٹس کو جو کہ ہمارے بلاک ہوتے ہیں ہم ان کو کنڈیشنز دیفرنٹ کنڈیشنز کی بیس پار شو یا ہائیڈ کر سکتے ہیں بدین دا براؤزر مطلب جب وہ ویچوڈ ڈانڈر ہوگا تو جو کنڈیشن جس کی ٹرو ہوگی جس کو ہم دسپلی کروانا چاہیں گے اس کو دسپلی کروانے جس کو ہائیڈ کرنا چاہیں گے ہم اس کو ہائیڈ کر سکتے ہیں تو دوستو اس سے پہلے ہے کہ میں اپنے اس ویڈیو ٹیٹوریل کو سٹارٹ کروں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب ضرور کرنے اور ساتھ میں مجھو بیل کا جو نوٹیفکیشن آئیکن ہے اس کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئے ویڈیو یا سیریز کی نوٹیفکیشن آپ کو آپ کی ای میل میں یا آپ کی یوٹیوب ویب میں آپ کو ملتی رہے اور آپ اسے اپ ٹوڈیٹ رہ سکیں تینکیو بیری مچ تو چلی شروع کرتے ہیں اس ویڈیو ٹیٹوریل کو تو دوستو اس وقت آپ کو میری کمپیوٹر کی سکرین پر ہمارا جو لاسٹ ٹیٹوریل تھا اس کا ریزلٹ نظر آ رہا ہوگا رائٹ سیڈ پہ لیفٹ سیڈ پہ ہماری رییکٹ ڈاٹ جیس فائل لوڈیڈ ہے تو میں یہاں پر اس سارے پورشن کو جو ہم نے کلاس کریٹ کیا اس کو کومنٹ کر دیتا ہوں اس کو میں نے کومنٹ کر دیا اور اس کو سیو کروں گا تو ہمارا یہاں پر ایک ایرر آئے گا کیونکہ یہ جو ہم نے ریکٹڈ رییکٹ ڈوم ڈاٹ رینڈر یوز کے اس کو بھی چلیے میں اس کو بھی کومنٹ ڈاٹ کر دیتا ہوں ہم ایک کمپلیٹ نیا کوڈ لکھتے ہیں تو سیو گیا یہاں پر میں انسپیکٹ ایلیمنٹ میں کنسول کو بھی اوپن کر لیتا ہوں اگر کوئی ایرر آئے گا تو ہم اس کو ٹیکل کر لیں گے تو پریکٹیکلی اگزیمپل دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم کنیشن کی بیس پر کمپوننٹس کو دیفرنٹ کمپوننٹس کو رینڈر کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے اگزیمپل سپوز ہمارے پاس یہاں پر دو ڈیفرنٹ کمپوننٹس ہیں جس میں ایک فنکشن ہے یوزر گریٹنگ یہ فنکشن یا یہ کمپوننٹ اس وقت لوڈ ہوگا جب یوزر جو ہے سپوز کیلئے لاغڈ ان ہے اور یہاں پر یہ کیا کرے گا سمپلی ایک ایچ وان میں میسیج ریٹرن کرے گا ویلکم بیک اگر یوزر لاغڈ ان ہے تو یوزر کی گریٹنگ ہے ویلکم بیک اگر یوزر لاغڈ ان نہیں ہے تو گیسٹ گریٹنگ اور پروپس کا جیسے میں نے بتایا تھا پروپٹی یا ویریبل لازمی پاس کرنا ہے تو ریٹرن ایچ وان ویلکم گیسٹ چونکہ یہ گیسٹ کے لیے گیسٹ کے لیے لاغڈ ان ہے یہ ہمارے پاس دو کمپوننٹس ہیں اب ہم ان کو کنڈیشن کی بیس پر رینڈر کرنا چاہرے تو یہاں پر ایک ہمارے پاس فنکشن ہے گریٹنگس اور یہاں پر بھی ہمارے پاس پروپس ہیں ایک ویریبل لے لیتے ہیں is constant is logged in is equal to props.is logged in حضرت ہمیں یہاں سے ایک ویریبل props میں سے ملے گا جس کو ہم اس میں save کریں گے اور پھر چیک کریں گے کہ if is logged in اگر user logged in ہے تو یہاں پر ہم وہ والا کمپوننٹ ریٹرن کر دیں گے کون سا والا user greeting یہ والا کمپوننٹ ہم ریٹرن کر دیں گے else میں ہم لکھ دیتے ہیں اچھا یہاں پر میں آپ دیکھیں curly brackets نہیں use کر رہا if then else if or else کے ساتھ اس کی reason یہ ہے کہ اگر آپ کے آگ جو if کے بعد ایک لائن ہے code کی تو اس میں ہمیں curly bracket use کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر multiple lines ہوں تو then ہمیں curly brackets لازمی use کرنی پڑتی ہے تو return guest greetings اور یہ ہمارا جو task ہے یہاں تک یہ complete ہو گیا اب اس کو ہم render کرتے ہیں تو render کیسے کریں گے ہم یہاں پر لکھیں گے react dom dot render اور bracket کے امدر اب ہم یہاں پر کونسا function کونسا component display کریں گے greetings اور اس greeting کو ہم ایک property جو کہ ہے is logged in اور اس کو دیں گے abs sorry jsx کا expression مطلب false اور یہ ہم display کریں گے document dot get element by id app کے controller container میں تو یہ میں نے یہاں پر لکھا اب میں اس کو save کروں گا تو یہاں پر ہمارے پاس لکھا ہوا رہا ہے welcome guest کیوں کیونکہ یہاں پر جو condition ہم pass کرے وہ false suppose اگر یہ condition true ہے تو یہاں پر welcome back لکھا ہوا آئے گا تو اس طریقے سے ہم condition کی base پر components کو render کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے ہم جو ہے وہ components کو conditional components کو display کرا سکتے ہیں اب ہم تھوڑی سی complicated example دیکھتے ہیں جس میں ہم دو button create کریں گے ایک login کا button ہوگا اور out ہوگا تو login والا button display ہوگا تو اس کے لئے یہاں پر میں اس کو comment کرتا ہوں اور یہاں پر نیچے تھوڑی سی space create کرتا ہوں اور یہاں پر ایک function create کرتے ہیں login button اور props اس کو pass کر دیتے ہیں اور یہاں پر ہم simply return کریں گے button کو button اور اس کا event ہم نے لازمی button onclick event is equal to اور یہاں پر لکھیں گے props dot onclick مطلب جہاں پر ہم اس login button کو render کریں گے اس جگہ ہم as a property onclick جو event لگائیں گے اس کو یہ onclick capture کریں گے یہ اس لئے میں نے یہاں پر لکھا تو یہاں پر لکھیں گے login پھر ہم دوسرا function create کریں گے log out button props log out chain کرنا ہم یہاں سے copy کیا اس کو paste کیا اور یہاں پر لکھتے لگ out تو یہ اب ہمارے پاس log out دو buttons create ہوگے اب condition کی basis بھی ہم ان buttons کو display کروانا جا رہے تو یہاں پر اب چونکہ logic lengthy ہوگی کیونکہ اس میں events بھی create کرنی ہے اور اس وقت buttons ان events کے against trigger ہوں گے تو اس لئے ہم use class welcome extents react dot component اور پھر یہاں پر سب سے پہلے ہمیں constructor create کرنا ہوگا تاکہ ہم bind کر سکیں events کو جس طریق اچھے میں نے last video tutorial میں آپ کو بتایا تھا how to handle events in react js تو یہاں پر super method کو call کریں گے اور اس کے بعد ہم bind کریں جو ہم نے methods create کرنی ہے تو this login event ہمیں create کریں گے اور اس کو this log event dot bind this کر دیں گے پھر دوسرا this log event is equal to this log event dot bind this پھر ہمیں default state بھی بتانی ہے ہماری state وہ default ہم false کر دیتے ہیں تو this dot state is equal to is logged in colon false ہم نے یہاں پر set کر دیا state کو false اب دونوں methods ہم create کرتے ہیں login event اور اس کو میں e pass کر دیتا ہوں کہ sometime یہ event جیسی میں نے بتایا تھا last study tutorial میں button کو klik کرتے تو event generate کرتا ہے تو یہ میں اس لئے جہاں پر reference pass کر گئے e کو use بھی ہم اس کو نہیں کریں گے لیکن آگے چاہر کے جب ہم forms کو handle کریں گے تو tب ہم use کرنا پڑے گا تو login event میں کیا صرف ہم کرنے کہ this dot set state is logged in colon true اور اسی طرح logout event جو ہے ہمارے پاس جو e اور اس میں this dot set state is logged in false کر دیں گے اب یہاں پر ہم use کریں گے render method کو اور render method کے اندر اب یہاں پہ ہمیں constant لے لیں گے button کو اور اس کو check کریں کہ this dot state dot is logged in ہے تو یہاں پر question mark اور پھر یہاں پر ہم دو components کو ان کی condition پر display کریں گے تو اگر تو is logged in true ہے جب پر by default false اگر تو true ہے تو کون سا event جو ہے وہ ہمیں کون سا button یا کون سا component display کروانے گے user log in ہے تو definitely ہم اس کو log out کر لیں تو ہم یہاں پر log out button اور اس کے بعد on click is equal to this dot log out event کو ہم یہاں پر پاس کر دیں گے تو یہاں پر اس کو پھر ہم اس طریقے سے اور دوسرا ہمارا login button on click is equal to this dot login event اور اس کو بھی ہم یہاں پر close کر دیتے تو یہ ہم رنڈر کر دیا button کو اور اب یہاں پر ایک return کر دیتے ہیں div اور اس div کے اندر یہاں پر ہم جو بھی message وغیرہ display کروانا چاہئے وہ display دیکھ رہا سکتے ہیں اور ساتھ ہی ہم یہاں پر اس طریقے سے button لکھیں گے اس button variable کے اندر جو بھی component save ہوگا وہ display ہو جائے گا تو یہاں پر ہم call کرتے react dom dot render اور اس کے اندر یہاں پر ہم welcome کو call کرتے ہیں اور اس کے بعد document dot get element by کرے کیونکہ یہاں پر props کو کہیں پہ بھی use نہیں کرے تو یہ logic یہ دیو کے اندر ہمیں button نظر آئے گا condition کی base save کرتے ہیں تو یہاں پر لاغ in false ہے تو اس کی base پر لاغ in نظر آرہ رہا رہا تو میں اگر اس پر click کرتا ہوں تو اب جو تو اس کی base پر ہم یہاں پر login اور logout کی base پر ہم یہاں پر decision لے سکتے ہیں اور اس کے accordingly button کو یہاں پر اب یہ text change نہیں ہو رہا بلکہ component complete different component load ہو رہا depending on is logged in کی condition پر اور اس طریقے سے ہم یہاں پر ایک message بھی display play ہو رہے ہیں تو اس طریقے سے ہم یہاں پر اس کو display کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی اس طریقے سے return کروانا چاہیں components کو تو return message کو بھی save کرنا چاہیں بسر suppose ہم یہاں پر const message لے لیتے ہے تو this state is logged in اور یہاں پر question two اب user logged in this state is logged in جو ہے وہ true ہے تو یہاں پر لکھوں گا میں welcome back otherwise میں یہاں پر h2 لگاتا ہوں اور یہاں پر لکھوں گا welcome یا please log in please log in میں اس کو اب یہاں پر display کروانا چاہا رہا ہوں تو یہاں پر میں message کو اس طریقے سے اوپر display کرا دوں گا بٹن کے اوپر تو میں اس کو save کرتا ہوں اب یہاں پر ہمارے پاس لکھا ہو ہے please log in کو klik کرتا ہوں تو یہاں پر text بھی message change ہوگا log out ہوگا تو please log in وگر log in ہوگا تو welcome back message تو اس طریقے سے ہم اپنی جو states ہیں اس کو بھی use کرتے ہوئے اور events کو use کرتے ہوئے ایک functionality complete log in log out کی functionality perform کر سکتے اب یہاں پر ہم اس کو یہاں سے is logged in کو pass کر سکتے ہیں by default میں اگر false دیتا ہوں تو یہاں پر میں اس کو sorry یہاں پر میں اس کو props dot is logged in pass کر سکتا ہوں by default pass کر دوں false so please log in اگر میں یہاں true کر دیتا ہوں by default save کر ہوں تو اب دیکھے گا welcome back لکھا ہوا رہے مطلب اگر ہم session میں یا cookies میں logged in status save گیا تو یہاں پر آپ load کر کمپونٹ کو pass کر سکتے ہیں اور اس کی بیس پر message بھی change ہو جگا اور اس کی بیس پر login یا log out کی functionality بھی مل جائے تو یہ تھا تھوڑا complicated way using components conditional rendering ہم شور آپ کو اس کی سمجھ لگی کیسے ہم conditional rendering کر سکتے ہیں inside react js تو دوستو امید کرتا ہوں میرا یہ tutorial بھی آپ کو میرے دوسری tutorial کی طرح پسند آیا ہو گا آپ کو like کرنا میرے channel کو subscribe کرنا نہیں بھولیں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا thank you very much for being with me till end take care allah ملاحفیز and bye